اسلام علیکم آج پاکستان افیر کا ایک ہم بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ٹاپک کریں گے تو یہ سی ایس ایس کے لیکچرز کی ایک ہم نے سریز شروع کی ہے تو اس کو آپ ضرور دیکھیں اور جن بھائیوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور کر لیں بس آپ کی اتنی سے سپورٹ چاہیے باقی انشاءاللہ آپ کو ڈیلی بیسز پہ کچھ نہ کچھ ہے کوئی نہ کوئی لیکچر سی ایس ایس کے ریلیٹڈ آپ کو ملتا رہے گئے تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے سوسائیٹی اینڈ کلچر آف پاکستان پہلے تو ہم سوسائیٹی کی ایک ڈیفینیشن چھوٹی سی وہ پڑھ لیتے ہیں کہ سوسائیٹی کیا چیز ہے سوسائیٹی آپ کہہ لیں کہ وہ آپ اس کو ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ سوسائیٹی ان لوگوں سے مل کر بنتی جو آپس میں اس طرح رہتے ہیں کہ وہ اپنے کومن کلچر کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پھر ساملے کہ سوسائیٹی ان لوگوں کا ایک گروہ ہوتا ہے گروپ ہوتا ہے جو کہ آپس میں اس طرح رہ رہے ہوتے ہیں انٹریکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ان کا جو کلچر ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیا کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اب کلچر کیا ہوتا ہے کلچر میں کچھ چیزیں ہیں آپ کا نالج بھی کلچر کے اندر آتا ہے آپ کے عقائد، بلیفز، آپ کے آرٹ، مورلز، لا، کسٹم اور اینی ایڈر کیپیبلٹیز اور ہیبیٹس ایکوارڈ بائی مین ایز میمبر آف سوسائیٹی اب کوئی بھی انسان ہے نا وہ کوئی فرد ہے وہ ایک سوسائیٹی کا میمبر ہوتا ہے اب وہ سوسائیٹی کے میمبر کے طور پر کچھ چیزیں ایڈاپٹ کرتا ہے وہی اس کا کیا ہوتا ہے کلچر ہوتا ہے جیسے کہ عقائد، اب سوسائیٹی میں عقائد اگر کوئی ایک سوسائیٹی اور اس میں سارے مسلمان ہیں تو وہ بھی ایڈاپٹ کیا کرتا ہے وہ بھی اسلام ہی ایڈاپٹ کرے گا اس کا بلیف عقائد ہوں گے اس کی آرٹ، اس کے اخلاقیات، اس کا قانون، اس کی کسٹم اور کوئی بھی کیپیبلٹیز ہیں یا اس کی عدات ہیں وہ ساری کیا ہوں گے؟ ایک کلچر ہوں گے تو یہ دو سیمپل سی ڈیفینیشن ہی تھی کہ سوسائیٹی ان لوگوں کا گروہ ہوتا ہے جو آپس میں اس طرح رہتے ہیں کہ وہ ایک کامن کلچر شیئر کرتے ہیں اب کلچر میں کیا چیز آ سکتی؟ وہ میں نے بتا دے نالج بھی ہو سکتا ہے ان کی عقائد ہو سکتے ہیں آرٹ ہو سکتا ہے فن ہو سکتا ہے ان کی اخلاقیات ہو سکتے ہیں قانون ہو سکتا ہے ان کے رسم و رواج ہو سکتے ہیں یا ان کی عدات ہو سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جو ایک میمبر سوسائیٹی کا ڈاپٹ کرتا ہے وہ اس کا کیا کہلاتا ہے کلچر کہلاتا ہے اب ہم نے اصل میں پڑھنا ہے پاکستانی کلچر کو پاکستانی سخافت کو تو پاکستان کیونکہ آپ کو پتا ہے اس کی جو بیسز ہے نا وہ یہ کس بیس پر بنا تھا یہ اسلام کی بیس پر بنا تھا لا الہ الا اللہ کی بیس پر بنا تھا تو آپ جو اس پاکستان کا کلچر بھی ہے نا اس کی بھی جو بیس ہے نا وہ ایکچول میں تو اسلامی وی آف لائف پر بیس ہے اس کی جو پاکستان کا کلچر ہے اب اس کی کچھ کریکٹرسٹرکس ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں کہ پاکستانی کلچر میں کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں پہلی بات ہے ریلیجیس یونیفارمٹی اب دیکھیں پاکستان میں زبانیں مختلف ہیں لوگوں کے رسم و رواج مختلف ہیں روایات مختلف ہیں لیکن ان کا جو کہہ لیں کہ ان کا ریلیجن ہے نا وہ سہیم ہے لیکن کچھ مائنارٹیز بھی ہیں آپ کے پاس لیکن جو ڈومینٹ ریلیجن ہے نا وہ پاکستان میں کون سا ہے اسلام یہ تو اگر ریلیجیس یونیفارمٹی میں آپ سے کوئی پوچھے تو آپ نے کہنا ہے لینگویج بھی ڈیفرنٹ ہو سکتی ہیں کسٹم ٹریڈیشنز یہ ڈیفرنٹ ہو ہیں لیکن جو زیادہ تر لوگوں کا مجورٹی کا جو ریلیجن ہے وہ اسلامی ہے اور ڈومینٹ ریلیجن بھی پاکستان کے اندر کون سا ہے وہ اسلام اس کے بعد ہم نیکسٹ چلتے ہیں جو نیکسٹ پاکستانی کلچر کی احساسیت ہے وہ ہے لینگویج اب پاکستان کے اندر بہت ساری لینگویج بولی جاتی ہیں کچھ لوکل لینگویجز ہیں جیسے پنجابی ہے سندھی ہے بلوچی ہے پشتو ہے یہ ساری لینگویج بولی جاتی ہیں لیکن جو افیشل لینگویج ہے نا وہ اردو ہے اگر سارے صوبوں کے لوگ آپس میں اگر وہ انٹریکشن کرنا چاہ رہے ہیں نا بات کرنا چاہ رہے ہیں اگر انہوں نے بات کہنی ہے اگر کسی کو پشتو نہیں آتی اور اس نے ایک پتھان بندے سے بات کرنی تو وہ اردو میں اس کے ساتھ انٹریکٹ کرے گا تو جو افیشل لینگویج ہے نا وہ کیا ہوتی ہے وہ اردو ہے پاکستانی کلچر میں اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لٹریچر اور پویٹری اب جو لٹریچر ہے عدب ہے اس کا بہت رجان رہا ہے پاکستان میں پاکستان کے جو شائر ہیں انہوں نے بھی اسلامی کوڈ آف لائف کو زیادہ ترے ریپرزنٹ کیا ہے اپنی شہری کے اندر اب اس میں علامہ اقوال کی اگر آپ شہری کو دیکھیں تو وہ ایک جو ینگ جنیشن ہے اس کے لیے بہت ہی کہہ لیں کہ ایک سپیرچول ان کی ایک موٹیویشنل ان کی شہری ہے تو ان کی شہری میں یا جتنے بھی پویٹس ہیں ان کی شہری میں لو اور برادر ہود کا میسج دیا گیا اور اس کے بعد جو صوفیز ہیں برے صغیر میں اس کے بعد آپ کے پاس صوفیز آتے ہیں جو صوفیاء کرام ہیں اولیاء اعظام ہیں اب انہوں نے کیا کیا ہے آپ کو پتا ہے کہ برے صغیر کے اندر اسلام کی اشاعت میں ان کا بہت زیادہ کردار ہے تو اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ صوفیز جن میں آپ کے پاس حضرت داتا گنج بکش علی اجویری آتے ہیں اس کے بعد حضرت خاجہ مہیند انچشتی اجویری آتے ہیں بابا فرید وارش شاہ تو یہ سارے جو ہیں صوفیاء کرام یہ اسلام کی اشاعت میں انہوں نے بہت زیادہ امپورٹنٹ کردار ادا کیا ہے اس کے بعد پاکستانی کلچر میں ڈریس آتا ہے تو ڈریس آپ کو پتا ہے کہ کسی کلچر کا عقاس ہوتا ہے اگر آپ نے کسی کہہ لیں کہ کسی کنٹری کا آپ نے کلچر دیکھنا ہے تو اس کا ڈریس اگر آپ دیکھیں گے تو اس سے ان کے نا کلچر کی عقاسی ہوگی تو پاکستان میں جو ڈریسنگ ہے نا وہ چینج ہے مطلب لوکل ٹریڈیشنز یا اکنومک ٹریڈیشن ان کی وجہ سے نا چینج ہوتی رہتی ڈریسنگ پاکستان میں اب لیکن جو ایک ٹریڈیشنل ڈریس ہے نا پورے پاکستان میں وہ شلوار کمیزی ہے باقی لوکل لیول پہ گاؤں میں اور ڈریسنگ ہوگی اس کے بعد شہروں میں اور ڈریسنگ ہوگی اپنے اکنومک حوالے سے کہہ لیں کہ جو جتنا فورڈ کر سکتا ہے وہ اس طرح کی ڈریسنگ کرتا ہے لیکن جو ایک نارمل یا ایک کہہ لیں کہ جو رویتی لباس پاکستان کا وہ لوگوں کا وہ شلوار اور کمیز اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ملٹی کلچرزم اچھا ویسے تو پاکستان کا جو کلچر ہے وہ زیادہ تر اسلام کی بیس پہ ہے لیکن کیونکہ پاکستان کے مسلمان یہ ہندو اور بریٹش لوگوں کے ساتھ بھی رہتے رہیں تو اس وجہ سے ان کے کلچر کے اندر ہندو اور بریٹش کلچر کا بھی بہت زیادہ اثر ہے بہت سارے لوگ کہہ لیں کہ ان کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں مغربی کلچر کو یا ہندو کلچر کو اڈاپٹ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں صرف ایک کلچر نہیں ہے بلکہ ملٹی کلچریزم ہے پاکستان کے اندر اس کے بعد جینڈر رولز کیا ہے پاکستان کے اندر جینڈر رولز یہ ہیں کہ جو عورتیں ان کو زیادہ تر یہی بہتر سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر پہ رہے نہ کہ باہر جانے سے بہتر ہے کہ وہ زیادہ گھر پہ رہے ہاں البتہ ان کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ کوئی بھی پروفیشن اختیار کر سکتے ہیں یا کوئی اپنا خواتین ہے اگر وہ کسی پروفیشن میں جاب کرتی بھی ہیں وہ زیادہ تر نرسنگ یا ٹیچنگ میں ہی جاتے ہیں باقی اب تو ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں وہ کام کر رہے ہیں اس کے بعد سوشلائزیشن میں سوشلائزیشن میں کیا ہے کہ مدر جو ہے وہ چلڈرن کے پہلا کہہ لیں کہ ماں جو ہے وہ بچے کی پہلی درسگاہ ہے ماں کی گود تو اس کے بعد جو فیملی ہوتی وہ بھی امپورٹنٹ رول پرفارم کرتے ہیں اور اس میں کیا ہے کیا چیز ایک اس کو سکھائی جاتی ہے پہلا تو یہ ایک اسلامی انڈرسٹینڈنگ اوزرونگ اسلامی ڈیوٹیز اور اسپیکٹ فار ہلڈرز اور چوتھی چیز ہے جینڈر رولز یہ ساری چیزیں ایک چائلڈ کو اس کی فیملی کی طرف سے سکھائی جاتی ہیں تو یہ اگر آپ سے کو پوچھے کہ ایک چائلڈ ہے پاکستانی چائلڈ ہے تو اس کو برد سے لے کر کیا کیا چیزیں اس کو سکھائی جاتی ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں ایک تو اسلامی انڈرسٹینڈنگ ہے ابزرونگ اسلامی ڈیوٹیز جس میں پرینگ یہ نماز کو پڑھنا روزہ رکھنا یہ ساری اسلامی ڈیوٹیز میں آ جاتا ہے اس کے بار اسپیکٹ فار ہلڈرز بڑھوں کا عدب ہے یا جینڈر رولز ہیں جو جینڈر رولز ہم نے اوپر پڑھے ہیں اس کے بار نیکسٹ ہم جو خصوصیت ہے وہ فوڈ ہے پاکستانی اسکافت میں اب پاکستانی جو فوڈ ہے نا وہ اصل میں مکس ہے انڈین کھانوں کا مشرقہ وستہ کا اور افغان کھانوں کا ان سارے چیزوں کا نا مکس مسالہ صحیح بنا ہوا پاکستانی جو خراق ہے اور اربن اور رورلریز میں ڈیفرنٹ ڈیشز ہوتی ہیں اور کچھ ٹریڈیشنل ڈیشز بھی ہیں پاکستان کے اندر جیسے بریانی کباب وغیرہ یہ کیاں ٹریڈیشنل اس کے بعد ہے آرٹس اور آرچی ٹیکچر اب آرٹس اور آرچی ٹیکچر کا بہت زیادہ ادھر کہہ لیں کہ بہت زیادہ رجحان ہے ایک تو آرابک کیلیگرافی وہ آپ کو پتا ہے آرابک کیلیگرافی ایک تو ہمارا قرآن مجید آرابک میں نازل ہوا تھا اور دوسری بات یہ کہ آرابک کیلیگرافی بہت زیادہ کی جاتی اس میں اگر آپ دیکھیں کہ یہاں پہ مساجد میں وہاں پہ آرابک کیلیگرافی ہوتی ہے اور اگر کچھ لوگوں نے وہ اس پہ سنگ مرمر پہ لکھوا کے اپنے گھروں میں بھی لگائے ہوتے ہیں نمائش کے لیے تو یہ آرابک کیلیگرافی کا بہت زیادہ ادھر رجحان ہے اس کے بعد نکاشی نکاشی بہت امپورٹنٹ ہے اب یہ جو نکاشی یہ زیادہ تھے مغل جو امپائر تھے امپائرر وہ یہ چیز زیادہ یوز کرتے تھے یا وہ زیادہ اس کو پسند کرتے تھے اس کے بعد گلاس چھوڑیاں گلاس کو استعمال کر کے وہ بینگل بنائی جاتے ہیں جو ایک رویتی پاکستان میں رویت پائی جاتی ہے جو خواتین پہنتے ہیں اس کے بعد پوٹری یہ مٹی کے برطن ہیں وہ بھی بہت زیادہ ادھر مشہور ہیں اور اس میں اگر آپ سے آرٹس اور آرچی ٹیکچر کی اگزیمپل پوچھیں تو وہ شاہ جہاں موسک ہے باشی موسک ہے یہ اگزیمپل ہیں آرچی ٹیکچر کی اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس ہے سپورٹس تو سپورٹس میں آکی کرکٹ فوٹبال سکواش بغیرہ یہ ساری جو گیمیں یہ پاکستان میں کھیلی جاتے ہیں کوئی سٹریڈیشنل گیمیں بھی ہیں جیسے کہ بڑی ہے وہ بھی پاکستان میں کھیلی ہے اور بھی بہت ساری گیمیں کھیلی جاتے ہیں ایڈوکیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ رول پرفارم کرتا ہے کسی بھی کلچر کی فارمیشن کے لیے یا کسی نیشن کی یونٹی کے لیے اور سالیڈیٹری کے لیے ایڈوکیشن کا بہت زیادہ رول ہوتا ہے تو پاکستان میں بھی ایڈوکیشن کے شراستہ ستہ بڑھ رہے ہیں فیسٹیولز اور اوبزروینسل اب فیسٹیولز میں جو سب سے مین کچھ چاہتے ہیں وہ پہلا تو ایک رمضان شریف ہے رمضان شریف میں آپ کو پتا ہے کہ مسلمان روزے رکھتے ہیں صبح فجر ٹائم رکھتے ہیں اور جب سورہ وروب ہوتا ہے تو وہاں پہ افطار کرتے ہیں اب یہ ایک بہت زیادہ اور یہ رمضان کے دوران جو نمازیوں کی تدار وہ بھی زیادہ ہو جاتے ہیں مساجد میں تو لوگ عبادت اگر پورا سال کم کرتے ہیں تو رمضان شریف میں زیادہ تو لوگ اتمام کرتے ہیں زیادہ عبادت کا اس کے بعد عید سیلیبریشن ہے وہ آپ کو پتا ہے دو عیدیں سیلیبریٹ مسلمان کرتے ہیں پاکستانی کلچر میں ایک تو آپ کے پاس آ جاتی عید الفطر اور ایک عید العزہ آ جاتی ہیں پہلی عید الفطر کب ہوتی وہ بھی آپ کو پتا ہے رمضان شریف روزوں کے بعد منائی جاتی ہیں مسلمان مناتے ہیں اور ایک حضرت عبراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد میں جو حضرت اسماعیل کی وہ دینے لگے تھے ان کی یاد میں عید العزہ منائی جاتی ہیں اس کے بعد ایک اور آتا ہے محرم تو محرم بھی دس طریق جو ہے اس میں آپ کے پاس شہادت عزت امام حسین علیہ السلام ہے اس کو بھی مذہبی طریقے سے منایا جاتا ہے تو یہ کچھ فیسٹیویل اور ایک عید ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے وہ بھی بارہ ربی علیہ وآلہ شریف کو بڑے جو شکھروش کے ساتھ مسلمان مناتے ہیں تو یہ کچھ کلچرل کریکٹرسٹک سے پاکستان کلچر کی امید ہے آپ کو کچھ نہ کچھ سے علم ملا ہوگا تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریں تھانکس فر واشنگ ان اللہ حافظ